شہر میں روز بروز بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث نہ صرف انسان بلکہ جنگلی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چھوڑیا گھر کی انتظامیہ نے جانوروں کے پنجروں میں برف کے بلوک، چکیں اور کولر رکھ دیئے ہیں ان کی خوراگ میں ویٹیمنز اور منورز کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس طفعہ جو ہم نے اضافہ کیا ہے وہ ہے آٹومیٹک ان کا جو وارٹر سپلائی سسٹم ہے تاکہ کسی کمی کتائی کے ویسے ان کے پانی چلتا رہے کانسٹلی اور کبھی وہ پانی کے بغیر نہ چلیں اور محول جو ہے وہ مزید بہتا رہے جو ہی جو موسم بڑھتا جاتا ہے گرمی بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید ارینجمنٹس کی جاتے ہیں ان کی خوراک میں بھی ہم نے تھوڑا چینجز کرنے شروع کرتی ہیں منرز ڈالتے ہیں وارٹرمنز ڈالتے ہیں ان کو دودھ میں مختلف کے سارس ورا دیتے ہیں شائکین نے جنگلی حیات کو گرمی سے بچانے کے لیے انتظامیاں کی کابشوں کو سرہتے ہوئے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ بجلے کی لوڈ شیڈنگ کے دوران کولر نہیں چل سکتے اس لئے شیڑیہ گھر کے انتظامیاں کو متبادل انتظام بھی کرنے چاہیے جو یہاں پہ ارینجمنٹس ہیں سپیشلی انیملز کے لیے وہ کافی سٹسفیکٹری نظر آئی ہیں مجھے کمپیرٹیولی کیونکہ وارٹر کولرز کا انتظام کیا گیا ہے ایلیکٹرسٹی کا اور فینز کا اور آئی تینک کہ کافی جو ہے انہوں نے اچھی انوارمنٹ پروائیڈ کی ہوئی ہے آج کا رام انسان جو غریب ہیں سپیشلی وہ تو بطلب چھنڈے پانی کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں اس کے بعد جو دن ساروں کو چھوڑ کرو یہاں پر اگر جانوروں کو اتنی اسائشیں دی جاری ہیں تو میرا خیال ہے یہ کافی حد تک بہتر ہے کولر کا جو انہوں لگایا ہے میاں پانی والے جب لائٹ جائے گی یہ اوف ہو جائیں گے انہوں نے ایک پروپل لیٹھنڈک مول چاہیے وہ ہم انہیں پروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں انہیں چاہیے یہاں پہ اگر لائٹ بگرہ جاتی ہے تو جنیٹر کا انتظام کر کے رکھیں تاکہ جانوروں کو گرمی کی وجہ سے دکت بگرہ نہ کوئی ہو جانور اور پرندے بے زبان ہوتے ہیں اور اپنی تکالیف بیان کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتے ایسے میں خوش آئین بات ہے کہ جڑیا کا انتظامیہ نے خود احساس کرتے ہوئے جانوروں کو گرمی سے بجانے کے لئے انتظامات کیے ہیں کیامرامن واجد علی کے ساتھ ایون تاہیر سیٹی فوری ٹو